جہلم میں پیزل چلنے والوں کا واحد سہارا بھی خس رہا جیٹی روڈ کا اکروتہ اوورہیڈ بریج ہلنے لگا درختوں سے پل کو کمزور کر دیا کبھی بھی بڑا حادثہ رنوما ہو سکتا ہے اہل علاقہ کالہ حکام سے روٹس لینے کا مطالبہ نیشنل ہائیوئی اتھارٹی کی مبینہ غفلت سے جہلم کے علاقے مجاہد آباد کا جیٹی روڈ پہ بنایا گیا اوورہیڈ بریج خستہ حال ہونے لگا بڑے بڑے درخت پل کے تمام جوڑوں کو کمزور کرنے لگے ہیں اہل علاقہ نے بارہا ان ایچے کو اس مسئلے کی نشاندہانی کروائی اور درخواستیں دی پر کوئی شنوائی نہ ہوئی مزید جان لیتے ہیں نوائندہ سچ نیوز بابر حسین سے جی بابر بلکل اس وقت میں موجود ہوں مجاہد آباد کے مقام پر یہاں پہ جیٹی روڈ کے اوپر جو اوورہیڈ بریج بنائے گیا اس کی دراروں میں جو ہیں وہ پودے ہو چکے ہیں جو کہ خدر و درخت بان چکے ہیں اہل علاقہ نے بارہا اس مسئلے کی نشاندہی کیا لیکن این ایچے کی غفلت کی وجہ سے یہ جو ہیں خدر و پودے جو ہیں بڑے ہو رہے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جاری میرے سے شہری موجود ہے جنہوں نے اس کی نشاندہی بارہا کیا ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا انہوں نے ان کے نوٹس میں یہ بات لائی ہے جی ہاں بالکل ان ایچے اقام کی جو مجرمانہ غفلت ہے اس ٹیم سارچڑ کے بول رہی ہے متدد بار ان کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی ہے لیکن ان کے کانوں پر جون تک نہیں رنگ تھی اور کیوں کسی بڑے آدھسے کا انتظار کیا جا رہا ہے خدران اخواستہ کوئی بڑا آدھسہ ہو اور یہاں پر آکر یہ لوگ سیاسی شو کریں اور اپنی سیاسی دکانداریاں چمکائیں تو میری اعلیٰ اقام سے یہ گزارش ہے کہ ان ایچے کے جو اقام جن کی ڈیوٹی ہے پول کی منٹینس کی ابزرویشن کرنا ان کے علاوہ دابطہ کاروائی مجرمانہ غفلت برتنے کے تیعت کی جائے اور ان تناور درختوں کو فوری طور پر تلف کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سچ نیوز کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس نے اتنے اہم مسئلے پر ویڈیا میں اس کو ہائلائٹ کیا جی ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں اور این ایچے کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے نیشنل ہائیوے ارثارٹی کو چاہیے کہ اس آور ایڈ بریج کا خیال کرے اور یہاں پہ جو پرابلم آ رہی ہے جو یہ مسئلہ درپیش ہے جو اہل علاقہ نشاندہی کر رہے ہیں اس پہ فیل فور ایکشن لیا جائے جی موسیقی